موسیقی ہاں اب ہے اہم باس اس کے بعد جس میں لوگوں کی بہت زیادہ مسکنسپشنز ہیں اور حج کو بہت زیادہ مشکل بھی بنا دیا گیا کہ محرم کے لیے یعنی حالت احرام میں جو شخص ہے اس کے لیے کیا مباہ ہے اور کیا اس کے لیے ممنوع ہے ایک تو حج ویسی مشکت ہے تھوڑی بہت مولیوں نے بھی بنا دیا کیا چیز مباہ ہے کیا آپ حالت احرام میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے حالت احرام میں پابندیاں بھی ہیں لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزیں کیا ہیں مباہ بھی ہیں سب سے پہلی چیز کیا ہے غسل اختصال تو حالت احرام میں غسل کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اب یہ ایک مسکنسپشن ہے کہ آپ نے غسل نہیں کرنا حالت احرام میں نہیں کر لیں بھائی پسینہ آ رہا ہے تو کر لیں غسل وہ جیسے اعتقاف کی ممنوعات میں سے غسل بنایا ہوا ایسی طرح احرام کے ممنوعات میں بھی غسل داخل کیا ہوا ہے دوسرا کہہ تغییر ردع اور ازار اپنا احرام چینج کر سکتے ہیں ضروری نہیں جو ایک دفعہ پہن لی ہے آپ پسینوں پسینے ہو گئے اب اسی میں آپ نے پانچ چھے دن گزارنا نہیں تو تین چادریں رکھ لیں احرام کی تو جب دیکھیں زیادہ پسینہ آ گیا تو نہا بھی لیں اور احرام کی چادریں بھی تبدیل کر لیں کوئی حرج نہیں ہم لوگ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ وہ کھو دیتا احرام کھولنا ہو جائے گا ہاں عام لوگ شاید یہی سمجھتے ہیں کہ احرام اتار دیا تو احرام کھل جائے گا وہ بسیکلی احرام باندھنا اور احرام کھولنا بسیکلی نیت ہے نیت ہے اس لیے ہم نے کہا تھا کہ احرام جو ہے نا وہ بسیکلی کیا ہے نیت ہے نیت کرنا نیت کے ساتھ ہے وہ تو جب چادر سمجھتے ہیں تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ نہانے کے لیے کھولیں گے تو احرام کھول جائے گا حیرت عبداللہ بن عباس سے ہے کہ وہ جوفہ کے مقام پہ ہمام میں داخل ہوئی اور وہ حالت احرام میں تھے تو ان سے کہا گیا کہ آپ حالت احرام میں ہمام میں داخل ہو رہے ہیں تو انہوں نے کہا بھئی اللہ تعالیٰ کو ہمارے محلے کو چاہلے رہنے سے کیا غرض اللہ تعالیٰ کو ہم سے کوئی محل کو چاہلے یہ پسینہ تھوڑا مطلوب ہے حر جابر سے بھی روایت ہے کہ وہ حالت احرام میں غسل کر لیتے تھے اور اپنے کپڑے بھی دھو لیتے تھے بلکہ حضرت عبداللہ بن حنین سے انہوں نے روایت نکل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور مسور بن مخرمہ یہ دونوں صحابی ہیں ان کا اختلاف ہو گیا ابوہ کے ابوہ یہ وہ مقامیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی تھی تو یہاں پہ یہ تھے مدینہ سے یعنی مکہ آ رہے تھے تو ان دونوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا حضرت عبداللہ بن عباس اور مسور بن مخرمہ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ جو حالت احرام میں ہے نا جو شخص وہ اپنا سر دھو سکتا ہے تو حضرت مسور نے کہا کہ نہیں دھو سکتا عبداللہ بن عباس نے کہا ان کو عبداللہ بن حنین کو کہ جو حضرت ابو عیوب انساری سے پوچھ کیا گوائی لینی چاہیے نا تو وہ کہتے ہیں تھی میں گیا اور میں نے دیکھا کہ کوئی کے کنارے جو ہے وہ ایک کپڑا آگے کی یہ غسل کر رہے تھے تو میں نے سلام کیا تو انہوں نے پوچھا کون ہے تو میں نے کہا جی عبداللہ بن حنین مجھے عبداللہ بن عباس نے بھیجا ہے اور وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالت عیرام میں کیسے غسل کرتے تھے تو انہوں نے کہا اچھا تو انہوں نے وہ کپڑے کی اوپر سے اپنا سر اوپر کیا پورے کپڑے کی پیچھے چھپی ہی تھے تو سر باہر نکالا اور پھر اپنے سر کی اوپر جو ہے وہ پانی ڈال کے سر کو اچھے طریقے سے مل کے دویا اور کہا کہ دیکھو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انہوں نے آکے پھر وہ بات بتائی ساری کیجئے حضرت ابو عیوب انساری تو اس طرح سے کہہ رہے ہیں تو پھر نصور نے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا کہ آئندہ میں آپ کے ساتھ مباحثہ نہیں کروں گا مطلب آئندہ آپ نے جو بات کہی بس ٹھیک ہے مطلب آپ کا نالج مجھ سے کافی بہتر ہے تو ابن منظر نے یہ بات کہی ہے کہ اہل علم کا اس بات پہ تو کانسیسز ہے کہ اگر کوئی نپاک ہو گیا تو وہ تو جنابت کا غسل تو کرے گا داری بات ہے وہ تو فرض غسل ہے ہاں اس کے علاوہ جو غسل ہے کیا وہ حالت احرام میں کر سکتا ہے تو میجورٹی کہتی ہے کر سکتا ہے کوئی حرج نہیں امام مالک نے اگرچہ اس کو ناپسند جانا ہے وہ یہ کہہ دیں جی عبداللہ بن عمر جو ہے نا وہ حالت احرام میں اپنا سر بھی نہیں دوتے تھے چلیں ٹھیک ہے اب کسی کی لازم بھی تو نہیں ہے غسل کرنا کسی نے پانچ چھے دن اسی طرح سے نکال لی ہے تو ٹھیک ہے نکال لی ہے نکال لیں اسی طرح سے کیا ہے سابون وغیرہ کا استعمال کوئی حرج نہیں ہے پانی میں بیری کے پتے وغیرہ ڈال لیے کوئی حرج نہیں ہے یعنی وہ سابون جس میں خوشبون آؤ باقی وہ سابون جس میں خوشبو ہو تو شوافع اور حنابلہ کہتے ہیں وہ بھی جائز ہے ٹھیک ہے وہ اس کو خوشبو میں شمار نہیں کرتے اصل مسئلہ یہ ہے کہ خوشبو سے منع کیا کیا چیز خوشبو میں ہے کیا خوشبو میں نہیں ہے خوشبو والا سابون خوشبو ہے کے نہیں ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہے بھائی ٹھیک ہے کہہ دیا نہیں ہے تو نہیں ہے کوئی بھی جیتو تھی اپنی سمیل تو ہوتی ہے وہ سابون کی سمیل ہے ہاں ایسا یہ تو صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اتنی سختی کی ضرورت نہیں خوشبو والا سابون استعمال کر سکتے ہیں کوئی حرج آناف منع کرتے ہیں ان سے پتہ کر لیجئے گا دمشم ڈال دیں گے جی اصل میں غالب چیز کا اعتبار ہوتا ہے کہ ہم اس کو سابون کہتے ہیں ہم اس کو خوشبو نہیں کہتے اصل بات یہ خوشبو کو ہم خوشبو کہتے ہیں اس کو ہم سابون نہیں کہتے ہیں کھانے میں خوشبو ہوتی ہے یہ باسی بھی لوگوں نے پیدا کی ہوئی ہیں کھانا کھا لیا جس میں خوشبو تھی پھر کیا کریں کیوں نہیں آپ کے مطلب یہ بریانی کے اندر زافران ڈالتا ہے کیوڑا ڈالتا ہے اور اتنی خوشبویات ڈالتی ہیں وہ بلکہ وہ جو لونگ اور الائچی ہر چیز کی خوشبو ہے ہر کھانے کے اندر خوشبو ہے ہر کھانے کے اندر خوشبو ہے اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے کنگی وغیرہ کرنا ٹھیک ہے اس کا جواز ہے حرات عشر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا انہیں کہ اپنا سر کھول لیں اور کنگی بھی کھل لیں تبان تبان کہتے ہیں ایک ہوتی ہے نا نکر کچھا جسے ہم کہتے ہیں اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جو گھٹنوں سے بھی نیچے تک چلا جائے شلوار نہیں ہوتی جسے ہمارے ہم کیپری کہتے ہیں کیپری کہتے ہیں میرے خواہلہ تو لانگ جو آپ کہلے نکر ہوتی ہے جس میں گھٹنے وغیرہ کور ہو جاتے ہیں اوزر کی بغیر کر سکتے ہیں حدیث آگئی بس ٹھیک ہے حدیث آگئی نا یہ حدیث ہے نا صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہت عشاء کو حکم دیا کہ اپنا سر کھولیں اور کنگی کریں ٹھیک ہے جوڑا وغیرہ بنایا ہوا ہے کھول کے کنگی کریں کوئی حرج نہیں تو بان پہنا جا سکتا ہے کہ نہیں بچنا چاہیے بارل کیپری جو ہے اسے بچنا چاہیے اگر چہرت عشاء رضی اللہ علیہ کی رائے یہ ان کی اپنا فتوہ ہے حدیث نہیں ہے وہ کہتی تھی اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن نہیں یہ شلوار کی اصل میں مسئلہ یہ ہے وہ کہتے ہیں شلوار سے منع کیا ہے یہ شلوار تو نہیں ہے وہی بات اس کے اوپر لفظ شلوار کا اطلاق نہیں ہو رہا لیکن باہرہ شلوار کی طرح تو ہے نا تو تبان نہیں پہنا چاہیے بہتر ایوائٹ کریں نہیں نہیں مردوں کے لیے عورتوں کے لیے تو جیسے عربوں میں عربوں میں یہ رواج ہے نا کہ وہ اوپر نا وہ پہن لیتا ہے نا لمبا سا ان کا چوغہ ہوتا ہے تو نیچے ان کی وہ شاٹس ہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے بہرحال آوائٹ کرنا چاہیے سلح ہوا ہوتا ہے نا وہ وہ سلح ہوا ہوتا ہے نا اس کو آوائٹ کرنا چاہیے عورتوں کے لیے تو جواز ہے نا وہ تو آگے باس آ رہی نایس کیا ہے چہرہ ڈھامپنا حالت احرام میں چہرہ ڈھامپنا اس کی بھی اجازت ہے حرد عثمان اور حرد زید بن ثابت یہ تو دو جلیل القدر صحابہ ہو گئے اور مروان بن حکم ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ صحابی تھے یا تابی تھے بہرحال یہ اپنے چہرے جا وہ ڈھامپ لیتے تھے حالت احرام میں کردو غبار کی وجہ سے جیسے مطلب کرونا کی وجہ سے لوگ ماسک پہن لیتے ہیں حرد تعو سے ہے کہ محرم جو ہے وہ گردو غبار کی وجہ سے یا دھوئیے کی وجہ سے بعض اوقات اگر اپنا چہرہ ڈھامپ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے حرد مجاہد سے ہے کہ جو صحابہ تھے اگر تیز ہوا چلتی تھی تو وہ اپنے چہرے جو ہے وہ ڈھامپ لیتے تھے اور وہ حالت احرام میں ہوتے تھے یعنی تیز ہوتند ہوا چلی آندھی چلی آنکھوں میں مٹی جا رہی ہے آپ نے کپڑا رکھ لیا کوئی دمم نہیں پڑے گا ٹھیک ہے جواز ہے سفتی نہیں اس ٹوپک کے اوپر کے خواتین جو ہیں وہ اس قبر نہیں کر سکتے آج کے دنوں میں اس پر دمم ہو گئے وہ آگے پاس خواتین کی بھی آ رہی ہے صحیح بحث کیوں پیدا ہوئی ہے یہ چیرن ہفتے ہوئی ہے ضروری ہے نا 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 کیا نا نا Franc yet صحیح بحث کیوں پیدا ہوئی ہے جی ایسے ربس الخفائن للمرآ اوڑتیں جو ہے وہ موزے پہن سکتی ہیں جی پہن سکتی ہیں ایرد آشاء سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو موزے پہننے میں رخصت دی ٹھیک ہے بھول کر اپنا سر ڈھام لے تو شوافے کہتے ہیں بھئی کچھ بھی نہیں ہے سر پہ ٹوپی رکھ لی سر ننگا رکھنا چاہیے سر پہ ٹوپی رکھ لی غلطی سے تو شوافے کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے اناف کہتے ہیں بھئی فیدیہ دے گا وہ پھر اس میں آگے تفصیل ہے تو شوافے تو اصل میں اسی روایت سے استضلال کرتے ہیں کہ بھول چوک معاف ہے اور یہی بات درست معلوم ہوتی ہے بھول سے شلوار کمیس پہن لی تو معاف ہے لیکن اناف کیاں پھر دیئے زیادہ بہتر بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ بھی معافی ہے آسانی پیدا کریں آگے چلیں ہجامہ کپنگ تھیراپی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجامہ کروایا یعنی اپنے جسم کا فاسد خون نکلوایا احرام کی حالت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ قد ثابت آنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم احتجمہ وہو مہرم اور یہ ہجامہ کہاں تھا آپ کے سر کے درمیان میں تو ہجامہ کروایا جا سکتا ہے آپ یوں کہہ لیں کہ بلڈ دے سکتا ہے حالت احرام میں دے سکتا ہے دوسرا کیا ہے کوئی پھوڑا پھنسی بغیرہ ہے اس کو وہ کر سکتا ہے مطلب اگر وہ اس کو پین کر رہا ہے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا اس نے اس کو اپریٹ کرنا ہے گند بغیرہ نکالنا ہے ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے دار کا نکلوانا ٹھیک ہے دار بھی نکلوا سکتا ہے دار درد کر رہی ہے مطلب اس کی درد جو ہے وہ پین فل ہوتی ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر کے پاس چلا جائے اس نے نکال نہیں ہے نکال دے کوئی حرج نہیں ہے اپنے جسم کو کھجلانا یا سر کو کھجلانا بعض لوگ سکتی کرتے ہیں سر نہ کھجلائیں بال گر جائے گا دم پڑ جائے گا کوئی حرج نہیں ہے خارج ہو رہی ہے کر لو یہ سکتی کھانا ہے کہاں سے کھانا ہے خارج نہیں گئی وہ یہ کہتا ہے بال نہیں گرنا چاہیے یہ کھانا سے کھانا ہے حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا کہ حالت احرام میں کہ اپنے جسم کو کھجلا سکتا ہے انہوں نے کہا ہاں کھجلا لے ٹھیک ہے زیادہ کھجلانا چاہیے تو زیادہ بھی کھجلا لے اور یہی فتوہ میں حضرت عبداللہ بن عباس حرج جاور سے بھی ملتا ہے آئینہ دیکھنا دیکھ سکتا ہے کوئی حرج نہیں پھول سونگ سکتا ہے سونگ سکتا ہے کوئی حرج نہیں گلاب کا پھول ہے سونگ لے کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے زیتون کا تیل ہے گی ہے استعمال کر سکتا ہے کر سکتا ہے دیسی گی کی اپنی خوشبو ہوتی ہے زیتون کی تیل کی خوشبو ہوتی ہے استعمال کر سکتا ہے ٹھیک ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شیشہ بھی دیکھ لیتے تھے مسواق بھی کل لیتے تھے حالت احرام میں ابن منزر کہتے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حالت احرام میں وہ زیتون کا تیل گھی وغیرہ چربی وغیرہ استعمال کر سکتا ہے ٹھیک ہے اب ایک بات یہ پیدا ہوئی کہ اتر فروش کے پاس بیٹھ سکتا ہے کوئی پرفیومز کی دکان میں گز جائے ٹھیک ہے تو آناف اور مالکیہ کہتے ہیں کہ نہ جائے بہتر ہے نہ جائے یعنی وہ اس کو مکرو کہتے ہیں ہنابلہ اور شوافے کہتے ہیں بھئی یہ کو خوشبو لگانا تھوڑی ہے ٹھیک ہے اپنے کام سے جا رہے تو چلا جائے کسی دکان میں چلا گیا کوخریداری کرنے کی گھر سے اب وہاں پرفیومز بھی پڑے تھے اب اس کو خوشبو آئے گی یا بخور جل رہا تھا اور وہ میں تو آم ہے بخور جلائے رکھتے ہیں ٹھیک ہے یا وہ ایئر فریشر جو ہوتا ہے ہوا میں اس کو بکھیر دیا کوئی حرج نہیں اتنی سختی کی ضرورت نہیں پھر اس میں ایک مسئلہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں بیت اللہ کے قریب نہیں جانا خانہ کعبہ کو ہاتھ نہیں لگانا ضرورت ہے خانہ کعبہ تو ہر وقت وہ اس کو خوشبووں میں لپیٹے رکھتے ہیں اس کو جب آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے تو آپ کے ہاتھ کی اوپر خانہ کعبہ کے ساتھ لپٹنا خانہ کعبہ کو ہاتھ لگانا تو یہ تقرب کے شاعر میں سے ہے تو کر لے اس میں اور اب اس میں کوئی خوشبو لگ بھی جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اگرچہ شوافے نے اس میں سختی کی ہے وہ کہتے ہیں نہیں جا کے دھوئے کوئی اتنی ضرورت نہیں سختی کی خوشبو لگائے نا بس امدن جسی کہتا ہے خوشبو نہ لگائے بس اتنی سی بات جس میں اس کی نیت انٹینشن داخل نہیں ہے اس میں خامخہ سختی کی ضرورت نہیں ہاں اس نیت سنانہ لگائے تقرب کی نیت سے جیسے لوگ لگاتے ہیں مقام ملتظم پہ جا کے چمٹ جاتے ہیں تو یہ تو مقصود ہے ناکس کیا ہے بیلٹ باند لینا ٹھیک ہے بیلٹ باندھی جا سکتی ہے ٹھیک ہے انگوٹھی پہنی جا سکتی ہے اس بیلٹ میں جیسے آپ کچھ اپنی نگدی وغیرہ رکھ لیتے ہیں کوئی حرج نہیں سرما لگانا یہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس تو کہتے تھے کہ سرما بھی لگا سکتا ہے چاہے آنکھ کی بیماری ہو یا نہ ہو لیکن عام طور پر فقہہ یہ کہتے ہیں کہ زینت کیلئے نہ لگائے بیماری کی وجہ سے سرما لگا لے تو کوئی حرج نہیں ہمارے بچپن میں تو ہوتا تھا سرما کی بھی قسمیں ہوتی تھی ایک سرما وہ ہوتا تھا کہ جب وہ آنکھ خراب ہوتی تھی تو ماں ہی لگاتی تھی آشوب چشم کیلئے اگر کوئی سرما استعمال کر لے تو کوئی حرج نہیں سرابی کے زینت کیلئے نہ لگائے زینت کیلئے نہ لگائے بہتر ہے آبائٹ کرے وہ ہی نا وہ پاکٹ ٹائپ ہی ہوتی ہے کوئی حرج نہیں وہ سلہ ہوا لباس تو نہیں نا نیس کیا ہے کہ اپنے اوپر کوئی سایا کر سکتے جیسے کوئی چھتری تان لی اچھا کل لوگوں نے یہ بھی کہا سرننگا کرنے کہ مطلب یہ ہے کہ اسمان تک اس کے سر پہ کچھ بھی نہ ہو مطلب وہ کوئی کپڑا بھی اپنے اوپر نہ کرے نہیں کر سکتا ہے چھتری تان سکتا ہے اپنے سر پہ کوئی کپڑا کر سکتا ہے حیرت امیہ مطلب وہ بغیر چھت کے بسوں پہ ہاں وہ بغیر چھت کے بسوں پہ سفر کرتے تھے جو ایران سے آتے تھے ہمارے حجاج ایران سے جی حیرت امیہ جو ہے وہ حسین سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجت الودا پہ حج کیا تو میں نے اسامہ بن زید اور حیرت بلال کو دیکھا رضی اللہ عنہ ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو ہے وہ ان کی لگام پکڑی ہوئی تھی اور دوسرے نے جو ہے وہ ایک کپڑا آپ کے سر کی اوپر تان رکھا تھا یعنی آپ کو گرمی سے بچانے کے لئے جیسے معنی چھتری ہوتی ہے یہاں تک آپ نے اقبہ کی رمی کی جمرہ اقبہ یہ مسند احمد اور مسلم کی روایت ہے مہندی لگا سکتا ہے کہ نہیں اب اس میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ مہندی خوشبو ہے کہ نہیں جنہوں نے کہا کہ یہ خوشبو نہیں ہے انہوں نے کہا لگا سکتا ہے جنہوں نے کہا یہ خوشبو ہے انہوں نے کہا نہیں لگا سکتا تو ہنابلہ یہ کہتے ہیں کہ مہندی لگا سکتا ہے میل فی میل کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ خوشبو نہیں ہے شوافی بھی اس کی اجازت دیتے ہیں بہت عد تک باقی جو مالکیاں اور آناف ہیں وہ کہتے ہیں نہیں مہندی نہ لگائے وہ اس کو خوشبو کی ایک قسم شمار کرتے ہیں اب مہندی بعض اوقات صحیح ہے خوشبو دار بھی ہوتی ہے بعض اوقات بغیر خوشبو کی ہوتی ہے جو فلو ایک پلٹوپول ہے اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ زینت کی نفی کی گئی ہے زینت کی ممانیت کا کوئی حکم نہیں ہے زینت کی ممانیت کا کوئی حکم نہیں ہے کپڑے دروادی کے لئے ہیں والک بہتارنے اس کے بعد پر ہمیں پیجا بھی کرنا ہے ساری چیزیں کرنی ہیں ایک چیز ہے کہ ہمیں اس کی سنس کی سمجھ میں آ رہی ہے تو اس سنس کی بنیاد پر ہم کوئی بات کہہ دیں کوئی حرج نہیں ہے کہہ دیں کوئی حرج نہیں لیکن ظہری بات ہے کہ ایک چیز حکم کے انداز میں آ رہی ہے تو وہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے کہ زینت اختیار نہ کرو اگر یہ حکمی انداز میں آ جاتا تو بات اور ہوتی اور یہ گئی ہے کہ ویسے ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے تو ہم بچتے رہیں پھر اس کا حکم یہاں آوائٹ کر لو یہ نہیں ہوگا کہ ہاں کرنا ہے کرنا ہے تو پھر آپ کو حکم لے کے آنا پڑے گا بات سمجھیں یعنی جو زور آپ نے پیدا کرنا ہے وہ زور تو نس کے اندر اگر زور ہوگا تو آپ کے فتوے میں زور آئے گا تو ہم اصل میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ممانعت پر زور انداز میں نہیں ہے زینت کی تو اس لئے پر زور انداز میں آپ منع بھی نہیں کر سکتے بھر ٹھیک ہے یار بچ جاؤ آپ یہ کہہ سکتے ہیں سجسٹ کر سکتے ہیں بھر ٹھیک ہے کر لیں آپ سرمے کے بارے میں کر لیں مہندی کے بارے میں بھی کر لیں آپ سجسٹ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ بچ جاؤ نیسٹ کیا ہے خادم کو تعدیب کیلئے مطلب مارنا کیا اس کا جواد ہے حالت احرام میں ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں جی اس کا بھی جواد ہے حیرت اسما بنت عبی بکر سے یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیلئے نکلیں عرش کے مقام پہ یہ کوئی جگہ کا نام ہے تو کافلے نے پڑاؤ ڈالا حیرت عائشہ جو ہے وہ اللہ کی رسول کے ساتھ تھی اور حضرت اسما بنت عبی بکر کہتی ہے میں حیرت ابو بکر کے ساتھ تھی یعنی اپنے والد کے ساتھ اور ہم سب کا جو سمان تھا یعنی چاروں لوگوں کا حیرت اسما کا حیرت ابو بکر کا اللہ کے رسول کا حیرت عائشہ کا وہ حیرت ابو بکر کے غلام تھے جو پیچھے ایک اونٹ پہ لے کے آ رہے تھے چاروں کا سمان تو وہ جب کافلے نے پڑاؤ ڈالا تو وہ پیچھے رہ گیا تو حیرت وہ سمان کی ضرورت پڑی ہوگی کوئی تو حیرت ابو بکر اب اس کو دیکھی جائیں پتہ نہیں کہاں ہیں تو وہ بڑی دیر کے بعد جو ہے وہ سامنے آیا بھائی ساب آ رہے ہیں جب قریب پہنچا تو اونٹ ہی نہیں ہے اونٹ ہی غائب ہے تو حیرت ابو بکر نے کہا اے نا بھائی رکھ اونٹ کدھر ہے تو وہ سنے تو بڑے آرام سے کہتی ہے وہ تو رات گم ہو گیا اونٹ بھی گیا سمان بھی گیا تو حیرت ابو بکر نے کہا ایک اونٹ تھا تجھے میں نے دیا تھا مطلب کوئی دس بارہ ہوتے تو اسے سمالے نہیں گئے ایک اونٹ تو اس سے نہیں سمالا گیا وہ بھی تو گم کر کے آ گیا تو حیرت ابو بکر آگے بڑے اور اس کو مارنے لگے تو اس پہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ دیکھو یہ حالت احرام میں کیا کر رہا ہے اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جیسے بچہ جو ہے اگر آپ کے ساتھ حج حج میں ہے اور کوئی اس کو تھپڑ شپڑ لگا دیں تعدیباً تو مطلب کوئی حرج نہیں ہے حالت احرام میں ٹھیک دیکھیں آپ تو یہ اچھا اچھا خاصہ نقصان کر کے آ گیا تاں نا چار پانچ لاکھ کا تو اونٹ ہے اوپر سے سمان بھی یہ چھوٹی غلطی تو نہیں تھی نیکس کیا ہے جی قتل الزبا والقراد مننم چیونٹی مکھی چچڑی جیسے پسو کہتے ہیں عام طور پر جو چار پائی وغیرہ میں ہوتا ہے بستروں میں ہوتا ہے تو اس کو مارنا ہر اطاعت آبی ہیں ان سے کسی نے سوال کیا کیا یہ جو چچڑی ہے چیونٹی وغیرہ ہے یہ ہمارے جسم پہ چلتی ہے ٹھیک ہے انہوں نے کہا بھئی پکڑ کے علیدہ کر دو ٹھیک ہے علیدہ کر دیں اور چیونٹی یہ کاٹ لے گی ایسے خامخواہ انسان ہو جائے تو پکڑ کے علیدہ کر دو حضرت عبداللہ بن عباسی یہ بھی ہے کہ بھئی آپ اس کو مار بھی سکتے ہو یعنی عذیت دینے والی چیز کو آپ مار بھی سکتے ہو لیکن بہتر ہے مارے نہ مارے نہ ٹھیک ہے پکڑ کے اس کو علیدہ کر دیں مارنے کا فائدہ ہے انچیونٹی کو مارنے کا کیا فائدہ مچھر کو پکڑ کے علیدہ کر دیں ہاں اس میں وہ مر جائے تو ٹھیک ہے لیکن اگر مار بھی دے تو اس کا مطلب ہے دم مم نہیں ہے کیونکہ اس کی انٹینشن اس کو اپنے سے دور کرنے کی تھی اپنے آپ کو عذیت سے بچانے کی تھی اس کو مارنے کی انٹینشن نہیں تھی بلکہ یہاں تک ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے اونٹ کو چچڑیاں چڑ جائیں تو اس کو بھی علیدہ کر سکتے ہیں جنوروں کو ہو جاتی ہیں جیسے انسانوں کو جوئیں ہو جاتی ہیں تو جنوروں کو چچڑیاں ہو جاتی ہیں وہ ان کا خون چوستی ہیں تو یہ کہتے ہیں حضرت اکرمہ جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد بھی تھے تو انہوں نے ان کو حکم دیا یعنی حضرت عبداللہ بن عباس نے حج کے لئے آ رہے تھے تو انہوں نے اکرمہ کو کہا کہ ہمارے اونٹ کو چچڑیاں چڑ گئیں ہیں پسو تو تم علیدہ کر دو تو انہوں نے کہا میں تو حالت اعرامی ہوں میں تو نہیں کروں گا اب ظہری بات ہے عبداللہ بن عباس ان کے ہاں توسو بہت تھا عبداللہ بن عباس کے ہاں ان کے فتاوہ میں بڑا توسو آپ کو ملتا ہے عام آدمی بھی ڈر جاتا تھا حالانکہ یہ ان کے شاگرد تھے انہوں نے کہا میں تو نہیں کروں گا میں تو حالت اعرامی ہوں انہوں نے کہا اچھا چلو زبا کرنا تو جائز ہے نا اونٹ کو بچارہ یہ تکلیف میں ہاں انہوں نے کہا یہ میں کر دیتا ہوں تو زبا کر دیا زبا کر دیا تو پھر عبداللہ بن عباس نے کہا کہ آپ تم نے بہت ساری چچڑیاں مار دی ہیں نیس کیا ہے قتل الفواسق الخمس وَكُلِّ مَا يُعْسِل پانچ جی ہے وہ فاسق چیزیں ان کو قتل کرنا پانچ فاسق چیزوں کو قتل کرنا اور ہر موزی جنور کو قتل کرنا تو یہ کہتے ہیں حرد عائشہ سے روایت ہے کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ حرم میں بھی اگر آپ کو ملے نہ تو آپ کو یہ ہے کہ آپ ان کو قتل کرتے ہیں ٹھیک ہے قوہ چیل اقرب یعنی بچھو چوہ کتا 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 بھی وہ جو کا کاٹنے والا ہے ٹھیک ہے کاٹنے والا کتا اور کاٹنے والے کتے میں جو ہے وہ شیر چیتا اور بیڑیا بغیرہ یہ بھی شامل کیا گیا نہیں کتے کی لفظ کا اطلاق ہو جاتا ہے کلب کا اطلاق ان پہ بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سیرت میں ایک واقعہ ملتا ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہا تھا ہم مجھے ذہن میں نام نہیں آرہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کتوں میں سے ایک کتہ تیرے اوپر مسلط کرے اور اس کو جو ہے وہ شیر اٹھا کے لے گیا تھا ٹھیک ہے فواسق تو فاسق سے ہے نا خبیص جنور آپ کیا لیں ٹھیک ہے شرعہ میں کتے سے مرادلی جائیتی ہے وہ بلاجکل کتہ جو ہم سمجھتے وہ ہے یا آیا گیا نا والقلب الاکور کٹنے والا کتہ جو کٹنے والا ہے چیر پھاڑ کرنے والا ہے نقصان پہنچانے والا ہے موزی جنور بیڑی آگیا اس میں شیر چیتہ وغیرہ بھی آگیا حدود حرم میں اس کا کیا کام ہے کائیں کائیں کرے گا حجاج پرشان ہوں گے چیل کا کیا کام ہے وہاں ٹھیک ہے گند مارے گی حرم کی حدود کو صاف رکھو ایسے جنوروں سے ایسے پرندوں سے جو سوائے عذیت کے کچھ نہیں کرتے اس کے لئے بچیل اور کبھا ویسے بھی انسان کی نقصان پہنچتے ہیں ویسے بھی نقصان پہنچتے ہیں کبھا تو آپ کے ہاتھ کا نوالہ لے کے جائے وہ سٹور تھا میں کھڑا وہ لے رہا تھا تو وہ آیا پریمس اٹھا کی چلا گیا زدی جانور تھا زدی جانور تھا ہاں ہاں وہ ہوتے ہیں لیکن اس میں منع نہیں کیا گیا تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان جنوروں کو قتل کیا جا سکتا ہے حدود حرم میں موزی جانوروں کو قتل کیا جا سکتا ہے اور حالت احرام میں بھی نیکس کیا ہے جی احرام کے محضورات ممنوعات کیا ہیں یہ تو تھے مباہات ممنوعات کیا ہیں بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا اس میں بوسو کنار وغیرہ ٹچ کرنا یہ سب ممانعت میں آ جاتا ہے نیکس کیا ہے کسی قسم کا کوئی گناہ معصیت کسی بھی قسم کا صغیرہ کبیرہ گناہ وہ بھی اس کے محضورات وہ تو ویسی محضورات میں سے ہے تو حالت احرام میں تو ظاہری بات ہے ویسی ممنوع ہے تیسرا کہ جھگڑا ٹھیک ہے تو قرآن میں ان تین چیزوں کو ہائلائٹ کیا گیا فَمَنْ فَرَدَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَسَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ جس نے ان مہینوں میں حج کا ارادہ کر لیا تو اب نہ تو وہ کوئی بیہیائی کا کام کرے اور نہ ہی کوئی گناہ کا کام اور نہ ہی کوئی جھگڑا کرے ٹھیک ہے تینوں سے منع کر دیا نیکس کیا ہے سلہ ہوا کپڑا پہننا ٹھیک ہے سلہ ہوا کپڑا پہننے سے بھی منع کیا گیا کمیس وغیرہ ہے ٹوپی ہے شلوار ہے امامہ ہے حیرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حالت احرام میں نہ تو کمیس پہنے نہ امامہ باندے نہ ٹوپی پہنے نہ شلوار پہنے نہ کوئی ایسا کپڑا پہنے کہ جس کو ورس اور زافران نے ٹچ کیا ہو یعنی خوشبو اس خوشبو میں اس کو رنگتے تھے ٹھیک ہے زافران کی ہوتی تھی یا ورس ایک بوٹی تھی اور نہ موزے پہنے موزے بھی نہیں پہن سکتا کیونکہ اس سے ٹخنیں کور ہو جاتے ہیں ہاں اگر اس کو جوتے نہ ملے تو وہ کیا کرے پھر وہ موزے پہن سکتا ہے لیکن اس کو اوپر سے کٹ لے ٹھیک ہے یعنی ٹخنوں سے نیچے نیچے اس کو کر لے موزوں کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بند جوتا پہن سکتا ہے صرف ٹخنیں ننگے ہونے چاہیے ٹخنیں کی ہیں یہ پب جسے ہم یہ کہلیں ٹخنیں کعبیں ٹھیک ہے جب ہم کبرا کرنا جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ پہنے یہ آجم گرہ دیکھیں وہ آناف کے ہاں سختی ہے اصل میں کعب جو ہے نا کعب کعب عربی زبان میں ٹخنے کو کہتے ہیں وَعَرْجُلَكُمْ إِلَى الْقَعْبَئِن ہاں قرآن میں ہے وَعَرْجُلَكُمْ إِلَى الْقَعْبَئِن کا لفظ ہے ٹھیک ہے جہاں وضو کا ذکر آتا ہے کہ اپنے پاؤں دھوئیں آپ ٹخنوں تک تو ٹخنوں کے معنی میں آئیے لیکن آناف اس کے لغوی معنی میں چلے گیا انہوں نے کہا جی کعب کا مطلب ہوتا ہے اونچہ اب ٹخنہ بھی چونکہ عبری ہوئی چیز ہے اونچہ ہے تو انہوں نے کہا اصل میں ہر عبری جو ہڈی ہے پاؤں میں وہ کعب ہے تو اس میں جو ہے یہ ہڈی بھی ہے ٹخنی کی ہڈی بھی ہے اس میں یہ جو درمیان والی ہڈی ہے یہ بھی ہے اور اس میں جو پچھلی ہڈی ہے پچھلی سائیڈ کی وہ بھی ہے تو اب پھر کینچی چپل باقی رہ جاتی ہے اصل میں بظاہر روایتوں سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں یہ لغوی معنی میں نہیں ہے جو اس کا معروف معنی ہے عرفی معنی ہے ٹخنہی مراد ہے اس سے وہاں تو یہاں وہ کہتے ہیں یہاں لغوی معنی مراد ہے استلائی نہیں وہاں وہ استلائی معنی مراد لے لیکن عرفی معنی ٹھیک ہے الالقابعین قابعین سے مراد ہے ٹخنہ جہاں تک عورت کا معاملہ ہے ٹھیک ہے تو وہ شلوار بھی پہن سکتی ہے کمیس بھی پہن سکتی ہے ہاں اسے جس چیز سے منع کیا گیا وہ تین چیزیں ہیں خوشبو سے اور نکاب سے اور دستانوں سے دستانیں دستانیں یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو گلاوز گلاوز یہ نہیں پہن سکتے ہیں یہ نہیں پہن سکتے ہیں آگے آ رہی ہے ابھی تو بات شروع کی ہے ختم تو نہیں گئی امام بخاری اور اسی طرح مسند احمد میں بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ احرام والی عورت نہ تو نکاب کرے گی اور نہ ہی جہاں وہ گلاوز پہنے گی دستانیں پہنے گی ٹھیک ہے اب نکاب سے کیا مراد ہے اصل میں یہاں پہ اختلاف ہو گیا کہ نکاب سے کیا مراد ہے کچھ علماء تو اس طرف چلے گئے کہ اصل میں نکاب وہ کپڑا ہے جو چہرے کو لگ جائے چہرے کو ٹچ کرتا ہے یعنی چہرے کو چھپانی کیلئے استعمال ہوتا ہے کچھ علماء اس طرف چلے گئے کہ نکاب اصل میں سلہ ہوا کپڑا ہے جو چہرہ چھپانی کیلئے استعمال ہوتا ہے اور یہی بات زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کپڑا جو ہے وہ چہرے کو ٹچ کرے یا نہ کرے وہ تو پیچھے روایتیں آگئی نا کہ مرد بھی اپنا چہرہ چھپا سکتے ہیں ضرورت کے وقت ٹھیک ہے صحابہ سے یہ باتیں ملتی ہیں تو یہ تکلف کرنا کہ جی وہ آگے سے ایک پی کیپ پہن کے پھر اس کی اوپر سے آگے کپڑا لٹکا لینا تاکہ چہرے کو ٹچ نہ کرے ہم نے نکاب نہیں کیا ہوا یہ نہیں مسئلہ دیکھیں احرام میں ساری بحث کس کی گرد گھوم رہی ہے کہ سلہ ہوا کپڑا نہیں پہنا دو چادریں جو ہیں وہ بھی کس لی ہیں ٹھیک ہے مطلب کور کرنا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہے کہ سلہ ہوا کپڑا نہیں پہنا تو اس لیے وہ خاص کپڑا جو چہرہ چھپانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہو بنایا گیا ہو اس کو عورت استعمال نہ کرے جیسا کہ آگے روایتوں میں آ رہا ہے اسی کی وضاعت آ رہی ہے یہ حیرت عائشہ رضی علانہ سے روایت ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ کافلے ہمارے پاس سے گزرتے تھے اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی تھی حالت احرام میں جب وہ کافلے ہمارے پاس سے گزرتے تھے تو ہم اپنا جو جلباب ہوتا تھا یعنی سر پہ جو کپڑا ہوتا تھا اس کو ہم اپنے آگے نکال لیتی تھی گونگڑ نکال لیتی تھی تو اس کو ہم اپنے چہروں پہ ڈال لیتی تھی جب وہ کافلے ہمارے پاس سے گزر جاتے تھے تو ہم اس کپڑے کو اپنے چہرے سے اٹھا لیتی تھی یعنی مدینہ سے مکہ آ رہے ہیں آپ سلام کے ساتھ کافلے میں ازواج ہیں سامنے سے لوگ آ رہے ہیں جب ان کو دیکھا تو اپنا گوگنڈ نکال لیا وہی جو سر پہ کپڑا تھا اس کو اپنے چہرے پہ ڈال لیا جب وہ گزر گئے تو وہی کپڑا اوپر کر لیا تو یہ تھا جو کہ پریکٹس تھی تو گویا چہرہ چھپایا جا سکتا ہے جہاں فتنے کا اندیشہ ہو وہاں تو چھپانا چاہیے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں لیکن بقائدہ نکاب نہ کرے بقائدہ نکاب سے کیا مراد ہے جیسے بقائدہ نکاب ملتے ہیں خواتین کے سلے سلائے جیسے نکاب ہوتے ہیں جو چادر خواتین نے اپنے سر پہ اڑی ہوتی ہے جیسے دپٹہ کہہ دیتے ہیں اوڑنی کہہ دیتے ہیں خمار کہہ دیتے ہیں اسی سے وہ اپنا چہرہ دھانپ لے جیسے سکاف ہوتا ہے سکاف انسلہ کپڑا ہے یہ تو بیت اللہ کی بات بیت اللہ میں تواب کرتے ہوئے یا آج کے دوران مناسب میں ان کے دوران یہ چیرہ ڈاپنا یا کھلا چھوڑنا نہیں وہ کیا کہہ رہی ہے وَنَحْنُمَا رَسُولَ السَّلَمْ مُحْرِمَات لفظ کیا ہے محرِمَات اصل بات تو یہ اختلافی مسئلہ یہی ہے احرام کی حالت میں وہ بھلے سفر میں ہو بھلے جو ہے وہ مطاف میں ہو ٹھیک ہے اصل چیز احرام ہے تو احرام میں چہرہ ڈھام سکتی ہے کہ نہیں ڈھام سکتی ہے اصل بھی سکتی ہے ایک بات آرہی ہے تو جو انہوں نے کنارے تو نکالے ہوتے ہیں اس طرح تو ایرام کی چادر کی بھی کنارے نکالے ہوتے ہیں ٹھیک ہے احرام کی چادر جو ہے نا اس کو بھی انہوں نے کنارے سے جو ہے وہ نکالا ہوتا ہے کوئی حرج نہیں ہے اتنی اتنی صلائی کو صلائی میں شمار نہیں کیا جاتا ہے سر یہاں انسلہ کی بات کیوں آئی کیونکہ اوٹو میں تو لباس صلح ہوئی ہوتا ہے جتنا وہ انسلہ کر سکتی ہیں اتنا تو کریں نا ایک ایک ہے نکاب جو بقاعدہ نکاب کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے نا ٹھیک ہے بطور نکاب جیسے آپ دیکھیں ٹوپی والا بھرکہ ہے اب بطور جو ہے وہ نکاب اس کے اندر شامل ہے اسی طرح سے بعض جو ہے وہ مطلب سر کی اوپر جیسے خواتین ڈال لیتی ہیں اور وہ بقاعدہ ڈیزائن ہی اس لیے کیا جاتا ہے نکاب کے طور پر ڈیزائن کیا جاتا ہے ایک ہے سکاف سکاف بسیکلی ڈیزائن کیا جاتا ہے سر چھپانے کے لیے اسی سکاف سے اگر وہ اپنا چہرہ بھی ڈھاپ لے تو کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں ہے اگر کسی خاتون نے وہ اپنا چہرہ کھلا بھی رکھا حالت اعرام میں تو کوئی حرج نہیں ہے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کا جواز ہے جواز ہے بلکہ بعض علماء اس کے وجوب کی طرف بھی گئے ہیں وہ پھر اختلافی مسئلہ ہے ہجاب کا آجاتا ہے اسی کو ہجاب کوئی نکاب بنایا ہے سارا ٹائم ہجاب کرے رکھے اگر وہ ضروری سمجھے ہاں سارا ٹائم کرے رکھے کوئی حرج نہیں اگر آپ کو ایک سارا ٹائم کیا ہے یہ کسی خاتون ہو گیا تھے کہ آپ پہلے ہوتے کرتی نہیں نہ نہرام سے پہلے تو کرتی اور اس پر ہی تمہارا کیا ہے جی جی ایسے ہی ہے جی ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے تذکرہ کیسے کریں گے کیونکہ وہ بھی ایک ایسے ہی ہے حیرت اسمہ سے بھی ہے حیرت آشا کی جو بہن ہے حیرت اسمہ ابھی پیچھے روایتوں میں ان کا تذکرہ بھی گزر ہے تو وہ بھی قافلے میں شریک ہوتی تھی انہوں نے بھی یہ بات بیان کی کہ ہم بھی اپنا چہرہ ڈھام لیتی تھی لیکن اس کی تعبیر تو وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ تقیبی حد تک تک ہے لیکن فتوہ قرآن میں ہم نے نہیں آیا نہیں نہیں وہ تو پھر بات ہو پھر جو مرجی نکالیں دیکھیں وہ تو پھر کہ لیں ہمیں کیا فرق پڑتا ہے ہم اپنی بات کہہ رہے ہیں وہ اپنی کہتے رہے ہیں کہہ تو نہیں لیکن میں سمجھا جاروں اس مسئلے کو کہ کس طرح ایڈرس کرنا ہے اس سے بھی کوئی کزن کو گناہ خوشے گئی اس پر کیا فترہ تو میں چھو بجر دو میں کہتا کہ کوئی جو کرنا کرو پتا نہیں کیا فترہ سے بس تقویہ بتاتا بس ٹھیک ہے اتنی بات کر دیتا تو اچھی بات ہے تو ویسے یہ اختلافی مسئلہ ہے یہ بات تو ٹھیک ہے میجورٹی اس کو واجب کہتی ہے چہرے کے پڑھدے کو میجورٹی جو ہے وہ واجب کہتی ہے ہاں حج کا مسئلہ اختلافی ہے حج پہ جو ہے وہ میجورٹی یہ کہتی ہے کہ جواز ہے چہرے کے پڑھدہ جائز ہے واجب نہیں کہتے یہاں انہوں نے کہا کہ امام مالک امام شافی امام احمد کا کہنا یہ ہے کہ جواز ہے اس کا کیا جا سکتا ہے کیا جا سکتا ہے حج کی حکمات ذرا ڈیفرنٹ ہیں کہ وہاں جا کے بھی اب وہ کہے کہ میں تو یہاں بھی فتنے میں ہوں مقام کا بھی لحاظ ہے مطلب اس مقام کا روب اس کی اوپر ہونا چاہیے نکاب کی وجود کے لئے بائل ہیں انہیں سے کام سے لے بائل ہیں نکاب کی وجود کے لئے بائل ہیں انہیں سے کام سے بائل ہیں یا ایون نبی قل لعزواجکا و بناتے کا و نسائل مومنین ہاں و نسائل مومنین کیا ہے بولے نا کل لعزواجکا و بناتے کا و نسائل مومنین کون ہے یہ یدنین آلیہنہ من جلابی بہنہ یہ بات ہماری حاج کے دوران ہو رہی ہے یہ عاملات کے احکام ہے جی 24 حاج کے احکام ہے یہ تو پردے کا یا نکاب کا یہ حاج کے دوران کی بات ہو رہی ہے یہ تو حاج کے دوران کی بات وہاں لینا یا نہ لینا یہ بحث ہے عاملات میں تو یہ لازمی ہے کہ وہ پردہ کرے دیکھیں نا چہرے کا پردہ یہ جو آیت ہے قرآن کی کل لعزواجکا و بناتے کا و نسائل مومنین یدنین آلیہنہ من جلابی بہنہ تو اس کے بعد عزواج متحرات نے چہرے کا پردہ شروع کر دیا وہ تو وہ بھی مانتے ہیں اور کون سی آیت لے کے آئیں گے جس کے بعد انہوں نے کیا جلاب کی انٹیموٹیشن ہے نا جلاب میں وہ یہ بات بازی ہے کہ عرب میں نے اس کی پہلے میں نے پڑھا اس کو تھوڑا سا کہہ رہے کہ جلاب کے اندر ہوتا ہی چہرے کا بہتا شامل رہی ہے نہیں ابھی تو آپ یہ کہہ رہے کہ ازواج کرتی تھی کرتی تھی کی نہیں کس آئیت کو سامنے رکھنے کے بعد انہوں نے کرنا شروع کیا یہی سورہ آزاب کی تو یہی آئیت ہے صحیح بخاری کی روایت ہے اس کے بعد ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اسی کا حوالہ دے کے کہا وہ جو روایت آتی ہے نا غزب بنو مستلق کی روایت آتی ہے ٹھیک ہے جب واقع افق ہوا تھا اور وہ رستے میں رہ گئی تھی اور پیچھے حضرت صفان بن معطل آ رہے تھے اور انہوں نے دیکھا اور ان کی نظر پڑھی تو انہوں نے اپنا جلباب سیدھا کیا تو وہاں بقاعدہ جلباب کے لفظ ہیں ٹھیک ہے تو وہ جلباب تو بسیکلی چہرہ ڈھامنے کے لئے استعمال ہوتا تھا خمار جہاں وہ دپٹا ہے ٹھیک ہے اور جلباب جہاں وہ لمبی چادر ہے جو بسیکلی سر پہ اوڑی جاتی تھی اوڑنی جیسے کہتے ہیں اور اسی کا گھنگڑ نکال لیتی تھی یعنی مطلب اپنے سر کے آگے کر لیتی تھی چہرے کے آگے ہندو کا سکرہ بھی دکھا تھا جی یہ جو سکرہ ہوگا ہے جلباب یہ بھی ہاں جی جی ایسی ہے ہاں وہ جلباب اپنے چہرے پہ جلباب چہرہ ڈھامنے کے لئے استعمال ہوتا تھا روایت میں یہی تو ہے یہ جو سکرہ تھوڑ ہے کہ یہ پرناہ عورت میں کیا کوئی رکھاتا ہے جو اپنا چہرہ ڈھامنے باقی پردہ کرتی ہے جلباب پہنتی ہے اس طرح سے فکر چہرہ پردہ چھوڑتی ہے دیکھیں اصل میں دیکھیں وہ ساری چیزوں کو ہمارے ہاں ہم لوگ اس کو فکی اس میں زیادہ لے گئے ہیں فکی کھینچتان میں میں نے دیکھا اب اسلانی ہوتی ہے لوگوں کو بس موٹیویٹ کریں اپنا موقع بیان کر دیں لوگوں کو موٹیویٹ کریں فتوہ لگائیں گے لوگ رییکشن میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے یار توسی بڑے پاک صاف پاک باز ہیں اور ویسی معاشرہ بہت زیادہ گرا ہوا ہے جتنا معاشرہ گرا ہوا ہے تو اتنے میں اگر وہ ثقاف بھی کر رہی ہے تو اس کو اپریشیئٹ کریں اور اس طرح سے اپریشیئٹ کریں کہ مزید نکاب کی طرف آ جائے بس اپریشیئیشن سے آئے چھیک ہے یہ بس پوچھا جا رہا تھا کہ اس کو فورڈ کیا فورڈ لگائے گا پھر اس کو جو پھر آپ چھیرے کے پردہ نہیں کرتی وہ باجی فورا نہیں کرتی گناہ گاہ رہا ہے ملدہ فضیر کے نماز روایت ہے اس کے اندر میں خاتون اپنے والد کے لئے اپریشیئٹ کا حج کے ایک جازہ پانے تھا جی جی تو اس موقع کے اوپر مزید پانچون آئے تھا ایک چیزہ دورڈ نہیں تھا نہیں تھا ایسا ہی ہے تو مکہ سے جو نہیں کرتے صرف چھیکہ کھولیں باقی کا پورا پردہ مکمہ دینا جی جی ایسا ہی ہے یہاں سے آگے ایک چھیکرے کا صرف ایسا کھولنے کی طرف دیتی ہے باقی مستحب تو یہ جو محمد محمدین کے روائیہ خواہ دیئے تو اس کو کولوں بڑھا جائے جی جی ایسا نیس کیا ہے جی وہ آدمی جس کے پاس دو چادرے نہ ہو اور نہ ہی اس کے پاس جوتے ہو تو کیا کرے حرد عبدالعبن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں خطبہ دیا اور کہا کہ جس کے پاس دو چادرے نہیں ہیں تو وہ پھر شلوار استعمال کر لے کوئی حرج نہیں ہے اور جس کے پاس جوتے نہیں ہیں تو وہ پھر موضع استعمال کر لے کوئی حرج نہیں ہے اور امام محمد بن عبل کے یہ ہی فتوہ ہے باقی ایماں کہتے ہیں کہ نہیں موضع استعمال کر لے لیکن کاٹ لے کاٹ کے استعمال کرے امام محمد بن عبل کہتے ہیں نہیں بھئی اللہ کے رسول نے کہا کر لے تو بس کر لے کاٹھنے کا ذکر ہی نہیں ہے وہ کہتا ہے نہیں دوسری روایت میں ہے نا کاٹھنے کا ذکر وہ پیچھے گزری ہے نا خود کا نکاح کرنا یا کسی کا نکاح پڑھانا حالت احرام میں یہ جائز نہیں ہے حیرت عثمان بن افان سے ہے کہ آپ سلام فرمایا کہ حالت احرام میں نہ تو اپنا نکاح کرے نہ کسی کا نکاح کروائے اور نہ ہی پیغامیں نکاح دے جمہور کا موقف یہی ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک یا آناف کے نزدیک اس کا جواد ہے وہ کہتے ہیں عقد نکاح ہے کانٹیکٹ ہے کانٹیکٹ میں کوئی حرج نہیں ہے تعلق سے منع کیا گیا لیکن نہیں حدیث میں واضح طور پر موجود ہے کہ نکاح بھی نہیں کر سکتا وہ اصل میں ایک اور روایت سے دلیل لے لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت محمونہ سے نکاح کیا اور آپ حالت احرام میں تھے لیکن اس میں بھی راوی کی غلطی ہے وہ غلط فہمی ہے راوی کی حیرت عبدالعب بن عباس کی روایت ہے انہیں غلط فہمی ہوئی حیرت محمونہ خود کہتی ہے تو وہ ظاہری بات ہے ٹھیک ہے روایت ٹھیک ہے سنت کی اعتبار سے حیرت عبدالعب بن عباس کی لیکن انہیں غلطی لگ دی جن کا نکاح ہوا جب وہ خود انکار کر رہے ہیں تو اس لیے حالت احرام میں جہاں وہ نکاح پانچ چھے دن ہے بندہ صبر کر لے اچھا جی اپنے ناخن کاٹنا اور بالوں کا اضالہ کرنا ہے دہری بات ہے ناخن نہیں کاٹ سکتا اپنے بال نہیں مڑوا سکتا بال چھوٹے نہیں کروا سکتا جب تک قربانی نہ ہو جائے اس وقت تک سر نہیں مڑوا سکتا قربانی کی بات کر سکتا ہے خوشبو خوشبو نہیں لگا سکتا کپڑے میں یا بدن میں مرد یا عورت دونوں کے لئے منع حیرت عمر رضی اللہ عنہ نے حیرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے خوشبو لگائی حالت احرام میں تو انہوں نے کہا بھئی جا کے آپ اس کو دھوکے آئیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ حج اس طرح سے نہیں ہوتا آج تو پراغندہ بال ہوں اور بندہ اللہ کے آگے رولنے والی بات ہے بلکہ ایک اور روایت میں انہوں نے کہا کہ جب حالت احرام میں کوئی شخص مر جائے تو اس کو بھی خوشبو نہ لگائی جائے اور اس کے کفن کو بھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے سر کو بھی نہ ڈھامپو جو حالت احرام میں فوت ہو جائے اس کے سر کو بھی نہ ڈھامپو اور اس کو خوشبو بھی نہ لگاؤ قیامت والے دن وہ لبائی لبائی کہتا ہوا اٹھے گا صالح بن کیسان سے ہے کہ میں نے حرد انس بن مالک کو دیکھا حرد انس بن مالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بھی تھے کہ انہیں جو ہے وہ حالت احرام میں تھے اور خانہ کعبہ کی کچھ خوشبو ان کے کپڑوں پہ لگ گئی انہوں نے اس کو دھویا نہیں خانہ کعبہ کی خوشبو لگنے میں کوئی عرض نہیں یہ ہم بحث پہلے کر چکے ہیں لیکن خود سے نہ لگائے آمد ہے ایسا کپڑا جو کہ خوشبو یعنی کلر والی جو خوشبو ہوتی ہے اس کے اندر رنگا گیا ہو تو وہ بھی نہیں پہننا حیرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا کپڑا نہ پہنو کہ جس کو ورس یا زافران کی بوٹی سے رنگا گیا ہو یعنی اس میں خوشبو آتی ہوگی نا پھر ہاں اس کو دھوکے پہن لو تو کوئی عرض نہیں شکار کا پیچھا کرنا یا شکار کرنا یہ بھی منہ ہے حالت احرام میں شکار کرنا اس کی طرف اشارہ کرنا یہ بھی منہ ہے یعنی کسی اور کو بتائے اوہ جا رہا ہے پکڑ لو یہ بھی منہ ہے اشارہ بھی نہیں کر سکتا یہ تو قرآن میں آ گیا نا کہ خوشکی کا شکار تمہارے لی کیا ہے منہ ہے ہاں سمندر کی رستے اگر آ رہے ہو تو اس کا شکار تمہارے لی جائز ہے یہ ایک طرح سے سادو بن جانا ہے آپ نے بے ضرر بن جانا ہے حج کے موقع پر جنوروں کو بھی نقصان نہیں پہنچانا یہ ہم نے باس کی تھی کتاب اتارہ میں باس آئیے یہ ہاں اس میں باس یہ تھی یہاں پہ ہم نے باس کی تھی کہ شوافے کا کہنا یہ ہے کہ اس کا مردار حلال ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سمندر کی ہر چیز جو ہے وہ حلال ہے سوائے ایک ہر چیز کے جو ہے وہ اس کو استثناء کرتے ہیں خنزیر سمندر کا جو خنزیر ہے ہاں کچھ جو ہے نا وہ فقہہ یہ کہتے ہیں شوافے کے ہاں زیادہ آسانی ہے آناف کے ہاں زیادہ سختی ہے وہ کہتے ہیں جی مچھلی ہے جو حلال ہے باقی سب انہوں نے حرام کیا انہوں نے سب بھی حلال کیا ہوا ہے شوافے نے انہوں نے سب حرام کیا ہوا ہے ترمیان میں ایک رائی ہے کہ جو سمندر کی اوپر جس کا انحصار ہے ڈیپینڈ کرتا ہے جو پانی کا ہی رہشی ہے پانی کی بغیر نہیں رہ سکتا وہ حلال ہے یہ بات بہتر معلوم ہوتی ہے مطلب انڈے خراب کرنا کسی جنور کے انڈے خراب کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کیکڑا ہلال ہے کھائیں سکوئڈ سکوئڈ اوپٹوپس ہوگی رہا ہم بقاعدہ اس کی اوپر پڑھیں گے ایک ہی دیکھا ہر اصول نہیں اپلائی ہوتا اصول ایک نہیں ہے مختلف اصول ہیں بقاعدہ محرمات کی باس ہم پڑھیں گے ایک تو ہے شکار کرنا یہ تو منع ہے کیا شکار کھا سکتا ہے شکار کھا سکتا ہے اگر اس کے لئے شکار نہیں کیا گیا اگر جو حالت اعرام میں ہے اس کے لئے شکار نہیں کیا گیا کسی نے اپنے لئے کیا اور وہ اس کی مہمان نوازی کی طور پر اس کو شکار کا گوشت پیش کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ کہتے ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے رد ابو قطادہ سے کہ وہ حج کے لئے نکلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو کہا کہ آپ ذرا سائل کے ساتھ ساتھ چلیں شاید کچھ سیکیورٹی کے پوائنٹ او یو سے کہ ہم ادھر سے جاتے ہیں اور آپ ذرا ادھر سے جائیں تو وہ کچھ لوگ جو ہے حرج ابو قطادہ کے ساتھ سائل کے ساتھ سافر کرنے لگے مدینہ سے جب آپ مکہ کی طرف آتے ہیں تو آپ کے رائٹ سائیڈ پہ سائل کی پٹی پڑتی ہے تو وہاں جو ہے وہ اب معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں نے ایرام باندھ لیا لیکن انہوں نے ابھی تک ایرام نہیں باندھا تھا ابھی مکات آگے تھا رستے میں جو ہے وہ ان کو ایک زیبرا نظر آیا تو حرد ابو قطادہ نے وہ زیبرا جو ہے وہ پکڑ لیا اور اس کو پکڑ کے جو ہے وہ انہوں نے زبا کیا زبا کر کے پھر لوگوں نے کھایا کھانے کے بعد ان کو یاد آئے کہ ہم حالت ایرام ہیں تو پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا تم میں سے کسی نے ابو قطادہ کو اشارہ کیا تھا تو انہوں نے کہا نہیں بس ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے زیبرا حلال ہے ہاں زیبرا حلال ہے نا اس کی حرمت کی کوئی وجہ نہیں ہے مہم زبا کر سکتا ہے جی مہم زبا کر سکتا ہے ہاں جنور زبا کر سکتا ہے جنور زبا کر سکتا ہے شکار کے لئے وہ منہ ہے شکار منہ ہے جیسے قربانی کا جنور ہے راستے میں اگر کھانے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے ان کے پاس جو پریشید ہے جنور زبا کر سکتا ہے ہاں جنور زبا کر سکتا ہے شکار اور زبا کرنے میں کیا پر دے شکار تو مراد یہ ہے نا کہ آپ نے اس کو پکڑنا ہے آپ نے اس کو پکڑنا ہے ناکس کہہ جی اگر کسی نے کسی ممنوع کا جو ہے وہ ارتکاب کر لی حالت اعرام میں ٹھیک ہے تو وہ کیا کرے گا وہ ایک دم دے گا یہ وہی بات جو آئی تھی بکری جو ہے وہ ایک قربان کرے گا بکری بکرا دمبا بیڑ ٹھیک ہے اگر وہ نہیں ہے تو چھے مساکین کو کھانا کھلائے گا چھے مساکین کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو پھر کیا تین دن کے روزے رکھے گا اس کے پاس اپشن ہے یعنی جس کے اوپر دم پڑ گیا تو اس کے پاس تین اپشن ہے یا تو کوئی جنور زبا کرے اور مساکین میں تقسیم کر دے یا چھے مساکین کو کھانا کھلائے اپنی استطاعت کے مطابق ٹھیک ہے یا پھر تین دن کے روزے رکھے استطاعت تو رکھتا ہے پکری کی زبا کرنے کی وہاں تین روزے رکھ لیتا ہے ٹھیک ہے رکھ لے کوئی عرض نہیں ہے نہیں نہیں کنزیکٹیو نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ حضرت اللہ حضرت بھی رکھ سکتے ہیں اور کعب بن عجرہ سے ہے کہ حدیبیہ کے موقع پہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کے سر سے جوئییں جو ہے وہ ٹپک رہی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ اپنا سر منوا دیں یعنی ابھی تو عمرے کے لئے جانا تھا تو سر منوا دیں اور آپ ایک جنور جو ہے وہ پھر زبا کریں یا آپ تین دن کے روزے رکھیں یا آپ چھے مساکین کو کھانا کھلائیں نصہ نصہ ہر مسکین کو تو کوئی حرج نہیں ہے مطلب اگر کسی عذر کی وجہ سے اپنے بال وغیرہ منڈوالے تو کوئی حرج نہیں ہے ان کا سر جیسے جوہوں سے بھرا ہوا تھا لیکن اس کے بدلے میں پھر ایک قربانی دے گا تو دم پڑھنے کا مطلب یہ صرف ایک ممنوع ایسا ہے کہ جس کا ارتکاب کرنے کی صورت میں اس کا حجی نہیں ہوتا باقی جتنے بھی ممنوعات ہیں جیسے خوشبو لگا لی شلوار پہن لی کمیس پہن لی یا اور اس طرح سے کوئی ممنوع ہو گیا تو اس میں اس کی اوپر دم پڑتا ہے لیکن اگر بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر لیا تو پھر اس صورت میں یعنی تحلل اول سے پہلے یہ ہم آگے پڑھیں گے تحلل اول کیا ہے مطلب تحلل اول کہتے ہیں قربانی سے پہلے قربانی جب آپ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ جب سر منڑواتے ہیں تو اس کو تحلل اول کہتے ہیں یعنی آپ احرام کھول دیتے ہیں تو تحلل ثانی کہتے ہیں توافع افادہ کے بعد تو تحلل اول سے پہلے اگر اس کا تعلق قائم ہو گیا تو اس کا حج فاسد ہے وہ اس کی جگہ دوبارہ حج کریں گے دونوں میاں بیوی قضاء حج کریں گے لیکن اس حج کو بھی مکمل کریں گے اور ساتھ میں ایک اونٹ کی قربانی دیں گے مطلب ایک ممنوع ایسا ہے جس سے حج فاسد ہو جاتا ہے باقی ممنوعات میں کیا ہے کہ صرف دم وغیرہ پڑتا ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حج کمپلیٹ کریں گے یہ جتنا رہتا ہے یہ حج کمپلیٹ کریں گے اور اس میں ایک اونٹ کی قربانی دیں گے اور اس کے بعد اس حج کی دوبارہ قضاء بھی دیں گے یہ کیوں اجتہادی مسئلہ یا نہیں نہیں اجتہادی مسئلہ نہیں ہے اونٹ کی ستاد نہ ہو تو پھر گائے گائے کی نہ ہو تو پھر بکری ٹھیک ہے پھر یہی ہے کہ اس کے روزوں کی اوپر آ جائے گا جو حج کا وہ آئندہ سالو آئندہ سالو یعنی اس کی ذمہ ابھی یہ حج ہے باقی ہے فرض سے ادانی ہے اس کا حج حج اس کی ذمہ فرض ہے باقی ہے بس صرف بدے سے ایک سے زیادہ ممنوعات جمعہ کا طریقہ ضروری بات ہے یہ آگے آ رہے ہیں کہ اگر اس نے اپنے کچھ بال اکھار لیے تو اگر تین سے زیادہ بال اکھار لیے تو پھر دم ہے ایک دو بالوں پہ دم نہیں ہے ٹھیک ہے ایک دو بالوں پہ کہے کہ کچھ جو ہے وہ گندم جو وغیرہ کچھ خجور وغیرہ صدقہ کر دے اگر ایک ہی ممنوع بار بار کرتے رہے تو بار بار دم اکھار سالے ہیں ظاہری بات ہے آمدن بال اکھار رہا ہے آمدن بال اکھار رہا ہے ایک یہ ہے کہ کنگی کی ہے کنگی کرنے سے بال جو ہے وہ گر گئے ہیں اس سے دم نہیں پڑتا جیسے کچھ لوگوں ہوتاں سفید بال ہیں بس عادت ہے وہ کھاڑی جا رہے ہیں اپنے سفید بال ٹھیک ہے شیخ جب حج مبرور کا میں وہ پڑھا تھا تو اس نے آپ نے بتایا تھا کہ جس میں کوئی غلطی نہ ہو اب غلطی ہو گئی ہے غلطی عدا بھی گردتی ہے تو کفارہ ہو گیا پھر بھی حج مبرور ہو سکتا ہے تیل لگانا تیل لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن آناف کے نزدی کس سے بھی دم پڑ جاتا ہے اگر زیتون کا تیل ہے شوافے کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے بہتا ہے یہی محسوس ہوتی ہے کہ تیل لگانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے آب آئیڈ کر لے تو ٹھیک ہے چلیں جس نے بھولے سے خوشبو لگا لی ٹھیک ہے تو یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ شوافے کے نزدیک بھولے سے خوشبو لگا لی بھول چک کے کوئی چلوار کمیس پہن لی تو کوئی دم نہیں ہے آناف کے نزدیک ہے بھول چک معاف ہے نیکس یہ بات وہی لے کے آئے ہیں کہ بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے حج جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے یہی فتوہ حیرت علی نہیں دیا حیرت عمر نے حیرت ابو حریرہ نے ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا جی ان کا حج جو ہے وہ باطل ہے دونوں میاں بی بی کا اگر وہ تحلل اول سے پہلے ہوا ہے تحلل اول سے مراد یہی ہے کہ قربانی کے بعد جو آپ نے حل کرنا ہے ہاں اگر حل کے بعد اس نے ایرام کھول دی ہے دیکھیں نا دسویں والے دن جو ہے وہ آپ نے چار عمال کرنے ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ کے آپ رمی کرتے ہیں رمی کے بعد پھر آپ قربانی کرتے ہیں قربانی کے بعد جو ہے وہ آپ کرتے ہیں اپنا حل سر منباتے ہیں پھر اس کے بعد آپ ایرام کھول دیتے ہیں ایک چیز رہ جاتی ہے جسے توافع فادہ کہتے ہیں توافع زیارت کہتے ہیں تو ایرام کھولنے کے ساتھ ہی یعنی آپ نے قربانی کی آپ نے ایرام کھول دی یہ تحلل اول ہو گیا اس سے پہلے اگر تعلق قائم کیا تو حج فاسد ہے دوبارہ کرنا ہوگا حج اس کے ذمہ باقی ہے اس کے بعد اگر تعلق قائم کیا اور توافع فادہ سے پہلے تو پھر قربانی ہے پھر دم ہے لیکن حج ہو جائے گا تو اگر اونٹ کی قربانی پاسیبل نہ ہو تو گائے گائے کی پاسیبل نہ ہو تو بھیڑ بکری ٹھیک ہے اور اگر بھیڑ بکری بھی نہ مر رہی ہو تو پھر کیا کرے دراہیم میں ان کا حساب لگا لے گئے ایک بھیڑ بکری کتنے درم میں آئے گی اتنے درم کا کھانا لے کے مساکین پہ صدقہ کر دے اور اگر یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو پھر کیا کرے پھر جو ہے نا وہ جتنا کھانا بنتا ہے اس کے عوض جو ہے وہ روزے رکھے اتنے روزے رکھے یہ انہوں نے کلکولیٹ کیا ہوئے ہر مود کے حساب سے ایک روزہ رکھے خیر بہر مناسب سا دیکھ لیں آگے انہوں نے وہ کیا ہوا ہے کہ جی مطلب اگر کوئی گائے ہے تو اس کے بیس روزے بن جاتے ہیں اگر کوئی اونٹ ہے تو اس کے تیس روزے بن جاتے ہیں مطلب یہ کلکولیشن کی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی میرے خال میں آج اتنی کافی ہے سبحانک اللہ محمد سبحانہ عنہ